ہیلو دوستوں کیسے آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھ ہوں گے آپ نے اومیکروم ویرینٹ کے بارے میں تو سنائی ہوگا اب یہ حالی میں وہیو نے اومیکروم کو ویرینٹ آف کنسرن گوشت کیا ہے اور اس سے پہلے ڈیلٹا ویرینٹ کو ویرینٹ آف کنسرن گوشت کیا گیا تھا اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ یہ ویرینٹ ڈیلٹا ویرینٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا آپ کو تو پتہ یہ کہ ڈیلٹا ویرینٹ نے بھارت میں کتنی تباہی مچائی تھی دوسری لہر کے دوران اسپطال پوری طرح سے بھر گئے تھے لوگوں کو بیٹ نہیں مل رہے تھے لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہی تھی یہاں تک کہ بھارت نے میڈیکل گریٹ کی آکسیجن ویدیشوں سے مانگوائی تھی تو اب سوال آتا ہے کہ کیا بھارت میں کورونا کی تیسری لہر آ سکتی ہے کیونکہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کی اومیکروم ویرینٹ تیج جسے دنیا بھر میں فیل رہا ہے کیا اس کا اثر بھارت میں بھی ہوگا جسے کورونا کی تیسری لہر آئے گی تو آج اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہر ہم نیوز آرٹیکلز دیکھ لیے تھے کی میڈیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو ابھی کیا ہو رہا ہے اور ہم اس کی چرچہ کیوں کر رہے ہیں تو جب سے لوگوں کو اومیکروم کے بارے میں پتا چلا ہے تو کافی چنتہ دیکھی جا رہی ہے اور جب بھی کوئی نیا ویرینٹ آتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے جس سے دنیا بھر میں اس کو لے کر چنتہ بڑھ جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ ساؤتھ ایفریقہ میں ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا لیکن ہمیں اسے کسی دیش کو دھیان میں رکھ کر نہیں دیکھنا چاہیے ڈیولو اچھ نے گریک لیٹر کا اومیکروم نام اسے دیا ہے جس سے اس کی پہچان ہو اور یہ ایک اومیکروم نام سے بلایا جائے اس سے پہلے چار ویرینٹ کنسرن تھے وہ بھی گریک لیٹر کے تھے الفا بیٹا گاما اور ڈیلٹا اور اب کومیکروم آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے ویرینٹ اب تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں جو آپ تارک اورنج کلر میں دیکھ رہے ہیں یہ ویرینٹ آف کنسرن ہے لیکن اس کے علاوہ جو باقی کے لائٹ ییلو کلر میں ہیں وہ ویرینٹ آف کنسرن نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک میوٹنٹ ہے کورونا وائرس کا تو سب سے پہلے آتا ہے الفا پھر بیٹا آتا ہے پھر گاما آتا ہے لیکن جو دنیا میں بھر میں سب سے زیادہ تباہی جس نے مچائی تھی وہ ہے ڈیلٹا یہ سب گریک لیٹر کے ہی ورڈز ہیں لیکن یہاں پر نیو اور زی کیوں چھوٹا ہوا ہے اس میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نیو اس ٹو ایزیلی کنفاؤنڈ ویٹ نیو اور زی واد ناٹ یوز بکاوز ایٹ ایز ایک کومن سرنیم یہ جو زی سرنیم ہیں ہزادہ تر چائنہ میں یوز ہوتا ہے اور وہاں کے راشپتی کا نام بھی زی جین پنگ ہے تو اس وجہ سے زی نام نہیں رکھا گیا اور نیو کا مطلب نیو ہو جاتا ہے نیو وائرس بولیں گے تو یہ شاید اس سے کچھ اور بھی سمجھ میں آجائے تو اس وجہ سے یہ نام نہیں رکھے گئے ہیں دونوں اور اب دھیرے دھیرے اومیکروم بڑھتا جا رہا ہے ساؤت ایفریقہ کے علاوہ یہ یوروپ، اسرائیل اور آسٹریلیا میں بھی دیکھا گیا ہے اور ابھی حالی میں اسے سعودی عرب میں بھی ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھارت کی بھی چنتہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا برمی جتنے بھی کرونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اس میں 99% سے بھی زیادہ کیسز ڈیلٹا ویرینٹ کے ہیں اور وہو نے بتا ہے کہ اومیکروم ڈیلٹا سے بھی زیادہ خطرناک ہے ارلی انڈکیشن آر دیٹس ویرینٹ اس پاسیویلی ایون مور ٹرانس میسیبل دین دا ہائیلی انفیکشیز ڈیلٹا ویرینٹ اینڈ دیٹ کرنٹ پیکسین می بھی لیس افیکٹیو اگنس اٹھ تو اگر یہ بھارت میں یا دنیا میں کہیں بھی فیلے گا تو اس کے گمبھیر پرینام سامنے آ سکتے ہیں جب ڈیلٹا ویرینٹ بھارت میں آیا تھا تو اس ویرینٹ کی وجہ سے بھارت کا ہیل سسٹم پوری طرح سے کولیپس ہو گیا تھا قبرستان میں جگہ نہیں مل رہی تھی اور شمچان میں لکڑیاں نہیں مل رہی تھی آپ نے تو تصویر میں دیکھائی ہوگا کہ کس طرح سے کرونا سے مرنے والے لوگوں کو ندیوں کنارے دفنائے جا رہا تھا تو آپ بات کرتے ہیں کہ اومکروم کتنی تیجی سے فیلتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی یہ ویرینٹ آف کنسرن ہے ان سب کا یہ انفوگرافک ٹیریکٹر ہے جس میں ایلفہ آتا ہے بیٹا آتا ہے گاما آتا ہے ڈیلٹا آتا ہے جس میں ڈیلٹا سب سے زیادہ 99.8% یہ ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے لیکن ابھی جو اومکروم آیا ہے جس کا سائنٹیفک نیم بی ڈوٹ ون ڈوٹ ون ڈوٹ ون ڈوٹ فائیو ٹو نائن ہے تو نمومبر 2021 میں ڈیٹیکٹ ہو رہا تھا اس میں جو سپائک پروٹین ہے وہ ڈیلٹا کے مقابلے بائیس زیادہ ہیں یعنی کہ ڈیلٹا میں دس تھے تو اومکروم میں بتیس ہیں اور ابھی اس کے بارے میں زیادہ ہمارے پاس جانکاریاں نہیں ہیں سپائک پروٹین کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو تصویر میں بھی دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ڈوٹ بنے ہوئے ہیں یہ سپائک پروٹین ہے یہ کورونا وائرس ہے اور اس میں جو سپائک پروٹین ہے یہ ہی ہے میوٹیشن کے کارن تو دیکھیں جس میں زیادہ پروٹین سپائک ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی سے چھپکنے میں زیادہ کیپپل ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کے سپائک کی سنکھیاں کافی زیادہ ہوتے ہیں اور یہ اس سے اپنے آپ کو سنکھیاں میں بھی بڑھا سکتے ہیں جس سے سانس کے ذریعے یہ تیزی سے پھیل جائے لیکن ابھی اس کے بارے میں زیادہ جانکاریاں ہمیں نہیں ہے اس کے بارے میں سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ ابھی اسے سمجھنے کے لیے دو تین ہفتوں کا سمیں لگ سکتا ہے جس سے اس کی موٹیلیٹی کے بارے میں پتا چل سکے لیکن ابھی جو بات سامنے آئیے وہ ہے اس کا ریٹ آف انفیکشن جہاں پر ڈیلٹا کا 1.64 تھا تو یہی پر اس کا دو ہے یعنی کہ اس سے زیادہ ہے تو یہ بھی ایک ڈرانے والی چیز ہے تو سوال آتا ہے کہ بھارت میں کیا تیسری لہر آئے گی ابھی تو اس کے بارے میں تو کوئی بتا نہیں سکتا ہے لیکن جس طرح سے ہم نے دوسری لہر ختم ہونے کے بعد کیرلیسنس دکھائی ہے اور جس طرح سے لوگ مارکٹ میں جا رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں ماس نہیں لگا رہے ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں کہ کسی مال یا شاپنگ کمپلیکس میں جانے کے ٹائم تو ماس لگا لیں گے لیکن وہاں سے باہر نکلنے کے بعد ماس کو اتار دیں گے پولیس والوں کے سامنے تو ماس لگا لیں گے لیکن جیسے ہی پولیس والے نکل جائیں گے تو ماس کو اتار دیں گے تو بھارت میں لوگ بہت ہی کیرلیس ہو چکے ہیں اگر اومکروم بھارت آیا تو بھارت میں کافی بھیانک حالت ہو سکتی ہے تو اس کے لئے بھارت میں کئی راجیوں میں چنتہ دیکھی جا سکتی ہے دلی کے سی ایم اریندھ کے جیوال جی نے کندر سرکار سے انفیکٹیڈ دیشوں سے فلائٹ کو بین کرنے کے لئے کہا ہے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بتایا کہ دلی کے سرکار اسپطالوں میں تیس ہزار سے زیادہ اکسیجن والے بیٹ تیار ہے اور اکسیجن کی سپلائی اور سٹوریج بھی پروپر کر لی گئی ہے اس کے علاوہ مہاراش میں سات دنوں کا کورنٹائن پیریڈ سیٹ کیا ہے سیون ڈیس انسٹیوشنل کورنٹائن مز بی مہاراش فر تھوز اور یہ ان لوگوں کے لئے کیا ہے جو انفیکٹیڈ دیشوں سے مہاراش میں آرہے ہیں اس کے علاوہ دوسرے راجیوں میں بھی اس کو لے کر چنتہ جتا رہے ہیں لیکن سوال آرہا ہے کہ کیا ہم جو ویکسین لے رہے ہیں وہ اومیکروم کے اوپر اثر کرے گی تو دیکھیں ابھی اس کی اتنی جانکاری تو نہیں ہے لیکن اگر کسی نے ویکسین لگوا لی ہے اور اس کو اومیکروم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اومیکروم وائرس کم اثر کرے گا تو میں تو آپ سے یہی گزارش کروں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگوائیے جس سے اومیکروم تیزی سے نہ فیلے اور ہم تیسری لہر کی چپیٹ میں نہ آئے کیونکہ ہم نے ڈیلٹا وائرس کپرو کوب دوسری لہر میں دیکھ چکے ہیں اور اومیکروم تو ڈیلٹا سے بھی زیادہ خطر نہ آکے تو ہمیں اسے روکنے کے لیے ویکسین ضرور لگوانے چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں ڈبلو ایچو دوارہ بتایا گیا سیفٹی سٹیپ بھی لینے چاہیے اور وہ سیفٹی سٹیپس کیا ہے ہاں وہ دیکھئے ویکسین لگوائیے گیٹ ویکسینیٹڈ ویرے ماسک مینٹین فیزیکل ڈسٹینسنگ وینٹیلیٹ انڈور سپیسز یعنی گھر میں جو بھی وینٹیلیٹر ہے اس کو کھول دیجئے وہاں پر پروپر ہوا کی سپلائی کو مینٹین کرنا چاہیے کیپ گوڈ ہائیجین یعنی کہ ساف سفائی کا گھیان رکھنا چاہیے سیلف آئیسولیٹ ایف یو ڈیولپ سیمٹمز یعنی کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے اس کے لکشن دکھائے دیتے تو آپ اپنے آپ کو سیلف آئیسولیٹ کر لیجئے تو یہ کہتے ہیں ڈبلو ایچو کے نیم تو تیسری لہر آئے گئے نہیں یہ تو فیچر ہی بتائے گا زیادہ جانکاری کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڈے رہ گئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تھانکیو فر وارچنگ ایر ایلی اپریشیٹ یو پریسٹیجیس ٹائم گوڈ بلیس یوال ناو سیننگ آف